قرآن زیادہ تر موقع پہ اصول کو بیان کرتا ہے اور یہ اصول کا جو implementation ہوتا ہے نفاظ ہوتا ہے یہ الگ الگ دور میں الگ الگ وقت میں اور الگ الگ حالات میں بدل سکتے ہیں یاد رہے کہ قرآن نازل ہوئی تھی چودہ سا سال پہلے لیکن قرآن پہ عمل صرف چودہ سال پہلے نہیں ہوگا چودہ سال پہلے بھی ہوگا آج سے ہزار سال پہلے بھی ہوگا آج کے ریٹ میں بھی ہوگا آج سے ہزار سال بعد بھی ہوگا آج سے چودہ سال بعد بھی ہوگا تو قرآن کے آیتوں پہ عمل جو ہے یہ ہر دور میں ہوگا تو جب ہمیں اصول اگر سمجھ میں آ جائے گا کوئی صحیح سے تو اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا implementation اس کا بہت آسان ہو جائے گا دیکھیں اس کو بہت سارے example سے آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اصول نہیں سمجھا صحیح سے تو بہت horrible understanding ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ مان لیجے کہ ابھی یہ کرونا کا دور چل رہا ہے کرونا ایرا ہے اور ابھی لوگوں نے منع کیا ہوا ہے ماں باپ نے منع کیا اپنے بچوں کو گورنمنٹ نے منع کیا لوگوں کو کمپنی نے منع کیا اپنے ایمپلائز کو کہ آپ لوگ باہر نہیں جائیں آپ لوگوں کو باہر نہیں جانا ہے بہت زیادہ ضروری کچھ کام ہو تب ہی آپ کو باہر جانا ہے ورنہ نہیں جانا ہے آپ کو اپنے نوکنی کے لیے باہر نہیں جانا ہے بھی آپ کو کسی اور دوستوں سے ملنے کے لئے باہر نہیں جاننا ہے یہ بات ابھی کہی جا رہی ہے اور ابھی آپ ہر طرف سے سن رہے ہیں بات اور یہ بات مان لیجے کہ چین آف نریشن کے تھروں اسناد کے تھروں بعد کے لوگوں تک پہنچتی جائے اور آج سے دو سو سال چار سو سال بعد پانس سال بعد یہ بات وہاں پہنچے اور یہ کہا جائے کہ صاحب دو ہزار بیس میں ایسا ایسا ہوا تھا یہ تو بیان ہو ایک تو یہ ہوا کہی پہ ایسا ہو کہ وہ بیان نہیں ہو کہ کونٹیکس کیا تھا صرف یہ بات ہو کہ پہلے کے لوگوں میں باہر جانا منا تھا یعنی یہ بات نریٹ ہوتے ہوتے ایسے پہنچے آج سے دو سو سال بعد چار سو سال بعد جہاں پہ یہ بات آئی کہ پہلے کے لوگوں میں آج سے سو سال پہلے کے لوگوں میں چار سال پہلے کے لوگوں کا باہر جانا منا تھا اور باہر جانے پہ اگر کوئی جاتا تو وہ گناہ مانا یادتا تھا بہت بڑا جرم مانا یاتا تھا بہت کرائم مانا یاتا تھا تو اس وقت کے لوگ تو بڑے عجیب تھے تو اگر یہ کانٹیکسٹ مسنگ ہے کہ کس لیے یہ رول تھا اگر یہ کانٹیکسٹ مسنگ ہے کہ لوگوں کی جان کی حفاظتی کے لیے رول تھا اور بعد کے لوگ یہ سمجھتے رہیں کہ صاحب ہم سے پہلے کے لوگ ایسے ہی کیا کرتے تھے اور کوئی یہ بھی بول جائیں کہ یہ صرف ایک خاص دور کے لیے تھا صرف ایک کرونا ایرا کیلئے تھا تو آپ یہ کہیں گے کہ بعد کے لوگوں نے غلط سمجھا چیزوں کو اور غلط اس لیے سمجھا کیونکہ ان کے سامنے پورا کانٹیکسٹ نہیں تھا ان کے سامنے پورے حالات نہیں تھے پورے حالات تو ہمیں معلوم تھے لیکن جب نریٹ ہوتے ہوتے چیزیں جاتی ہیں تو اس میں پھر پورا کا پورا کانٹیکسٹ ضرور نہیں ہے کہ کیری آن ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ پہلے کے لوگ جاتے ہی نہیں تھے باہر پھر بعد میں لوگ سمجھیں گے پہلے کہ لوگ باہر جاتے ہی نہیں تھے تو آپ کہیں گے نہیں یہ غلط سمجھ رہے ہیں کوئی سمجھدار اندھی بتائے گا جس کو سارے چیزوں کا علم ہے وہ بتائے گا کہ دیکھو اس ٹائم میں کرونا وائرس تھا ایک پرابلم تھا اتنی موتے ہو گئی تھی یہ کنٹیجنس تھا پھیلتا تھا لوگوں کے ملنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا اگر یہ کونٹیکس مسنگ ہے اور یہ اصول میں مسنگ ہے اصول یہ ہے کہ اگر نقصان ہو رہا ہے بیماری پھیلنے والی ہے تو ایسے اصول میں باہر مت جاؤ تو چاہے وہ باہر آج کی بات ہو تب مت جاؤ چاہے دو سوال بات ہو تب مت جاؤ چاہے پانس سوال بات ہو تب مت جاؤ تو اصول اگر سمجھ جائیں گے تو نفاظ یہ implementation سمجھنے میں آسانی ہوگی اس کی دوسری مثال لیجئے ایک بچہ ہے student ہے class 10 کا اس کا اقزام ہونے والا ہے اس کے فادر نے اس کو منع کیا کہ تم ابھی اقزام ہے تمہارا تم ابھی اقزام باہر کھیلنے نہیں جاؤ گے اور ابھی چار مہینے بعد اقزام ہے تمہیں پڑھائی پڑھائی کرنی ہے اور وہ بچہ اپنے دوستوں سے پھر ضائع سی بات ہے کہے گا کہ دیکھو میرے پاپا نے منع کیا کھیلنے سے مجھے مجھے اقزام ہے اور اس بچے کی بات یہ carry on ہوتے ہوتے آگے کہ دو سو سال بعد چاہ سو سال بعد صرف اتنی بات رہ جائے کہ اس بچے کو اس کے فادر نے کھیلنے سے منع کیا تھا اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ وہ بچہ زندگی پر منع تھا اس کو کھیلنا اب یہ لوگ بھول جائیں کہ وہ بچے جب ایک دور میں تھا ٹینت کلاس کا تھا جب اس کی چار مہینے بعد اقزام تھا تو صرف اقزام کے وجہ سے کہ وہ زیادہ پڑھائی کرے اس کے والد نے یہ کہا تھا اگر یہ کونٹیکس میس ہو جائے اور صرف یہ بات جائے کہ وہ بچے کو اس کے باپ نے منع کیا تھا مطلب وہ کبھی کھیلتا ہی نہیں تھا تو آپ کہیں گے کہ وہ بچہ اس بچے کے تعلق سے جو انفارمیشن گئی اس میں لوگوں نے کونٹیکس کو بھولا دیا صرف اس بات کو یاد رکھا جس سے کہ غلط انسٹینڈنگ آگئی تو جب بھی اگر اصول ہم سمجھ لیں گے اگر اصول یہ ہے کہ اگر اقزام کا ٹائم ہے تو کھلنے مت جاؤ تو اس کا نفاظ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کسی کے لیے بھی ہر دور کے لوگوں کے لیے اسی لیے قرآن چونکہ اللہ کا آخری کلام ہے اور قیمت تو کوئی دوسرا کلام نہیں نازل ہوگا اسی لیے اللہ پاک نے اس کتاب کے اندر اصولوں کو بیان کر دیا اور اصولوں کو بیان کیا ہے کہ تم اپنے وقت میں اپنے دور میں اپنے حالات اور سیچویشن کے حساب سے اس کو عمل کر لو اس کو implement کر لو تو یہ اصولوں کی کتاب ہے پرائم ریلیس میں اصولوں کو زیادہ تر بیان کیا گیا ہے ہم اس کی کچھ مثالوں کو دیکھتے ہیں مثالوں کو دیکھیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گی چیزیں ایک مثال اس کے چھوٹے سی مثال لیجئے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے سور بخرا کہا جو لوگ سفر میں ہیں ان کے لیے روزہ جو ہے وہ بعد میں پورا کر لیں اس ٹائم میں نہیں رکھے ہیں وہ بعد میں پورا کر لیں قرآن نے یہ بات کہی کہ جو سفر میں ہیں وہ بعد میں روزے کو پورا کر لیں اب یہاں پہ غور کرنے کے بات ہے کہ قرآن نے صرف سفر کی بات کی قرآن نے ڈسٹنس کی بات نہیں کی کہ کتنے ڈسٹنس پہ جا رہے ہیں تو آپ روزے کو قصر کریں گے تو آپ روزے کو بعد میں پورا کریں گے یہ امپورٹنٹ چیزیں سمجھنے کی کیونکہ قرآن پرنسپل دے گا اصول دے گا اور یہ اصول ایسے ہے کہ جو قیامت تک والیڈ رہیں گے لیکن ان اصولوں کا نفاظ یا امپلیمنٹیشن یہ وقت اور سیچویشن کے حالات کے حساب سے بدل سکتا ہے تو جب قرآن نے کہا کہ جب تم سفر میں ہو جرنی میں ہو تو تم روزہ بعد میں رکھ سکتے ہو بعد میں رکھنا اس لئے تمہارے لئے ضروری نہیں ہے لیکن قرآن نے یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ وہ ڈسٹنس کتنا ہو اور قرآن نے اس لئے ڈیفائن نہیں کیا کیونکہ قرآن کو معلوم تھا اللہ کو معلوم تھا کہ یہ سفر کا جو ڈیفنیشن آج ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے ہے یہ ڈیفنیشن آج سے پانس سو سال بعد سیم نہیں رہے گا آج سے ہزار سال بعد سیم نہیں رہے گا آج سے دس ہزار سال بعد بھی سیم نہیں رہے گا سفر کا ڈیفنیشن بدلتا چلا جائے گا وقت اور حالات کے حساب سے اس زمانے میں چودہ سو سال پہلے سفر کے لئے جو means of transportation تھا وہ کیا تھا camel تھا اونٹ یا خچر تھا اس زمانے میں نہ سائیگل تھا نہ کار تھا نہ ٹرین تھا نہ ایروپلین تھا تو اس لئے اللہ in his infinite wisdom did not define the distance کیونکہ اللہ کو یہ بات معلوم تھا کہ یہ distance یا سفر کا ڈیفنیشن وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا جائے گا آج جس دور میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس دور میں دیکھیں کتنے طرح کے means of transportation ہے آج کے دور میں کوئی خچر سے بھی سفر کر سکتا ہے آج کے دور میں کوئی اونٹ سے بھی سفر کر سکتا ہے آج کے دور میں کوئی سائیکل سے بھی آٹو سے بھی بس سے بھی ٹرین سے بھی اور ایروپلین سے بھی ان سب چیزوں سے سفر کر سکتا ہے جو سفر کرنے میں اس دور میں آج سے چودہ سا سال پہلے جو سفر کرنے میں کئی دن لگ جاتے تھے سات دن آٹھ دن لگ جاتے تھے آج وہی سفر کچھ گھنٹوں میں ہو سکتا ہے اور آج وہی سفر وہ بھی کچھ دل میں بھی ہو سکتا ہے دونوں possibility آج کے دن میں تو جب اور پچھلے دور کے سکولرز نے اپنے زمانے کے حالات اور situation کے حساب سے best understanding کے حساب سے کچھ تیہ کیا distance 48 میل تقریباً کہا جاتا ہے جو ستر اسٹی کلومیٹر کی بیچ آتا ہے تو اب یہ بات ہم لوگوں کے بیچ مشہور ہے کہ آج بھی یعنی آج بھی ہم لوگوں کے بیچ یہ بات مشہور ہے کہ اگر ستر اسٹی کلومیٹر کا آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے لئے روزہ رکھنا ایک ہزار سال پہلے مانا جاتا تھا یا بارہ سو سال پہلے مانا جاتا تھا حالانکہ بارہ سو سال پہلے جو سفر کا definition تھا جو سفر کا جو طریقہ تھا اور آج کا جو سفر کا طریقہ ہے اس میں بہت فرق آ گیا اس فرق کو دیکھئے ایک example سے آپ سمجھ سکتے ہیں مان لیجئے ایک شخص ہے آج کے date میں اس کو کوئی ایسا emergency پڑھا یا کوئی ایسا ضرورت پڑھا کہ اس کو سائیکل سے ہی اپنے گاؤں جانے کی ضرورت پڑھی آج کے date میں اور اس کا گاؤں جو ہے شہر سے مان لیجئے کہ 70 km کے دوری پر ہے رمضان کا دن ہے اب 70 km اس کو جانا ہے گرمی کا دن ہے دوپ ہے وہ سائیکل سے 70 km جائے گا گھنٹو لگیں گے اس کو پہنچنے میں پسینہ پس ہو جائے گا پریشان حال ہوگا لیکن وہ یہ دیکھے گا distance کی ساب میرا تو 77 km میچ نہیں کر رہا ہے 75 ہی ہے اس لئے میں روزہ نہیں مجھے ریزہ رکھنا ضروری ہے تو وہ روزہ رکھنا آپ لے لئے ضروری سمجھے گا حالانکہ اس کو بہت مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پسینہ پس ہو رہا ہے سائیکل سے جا رہا ہے پھر بھی وہ روزہ اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے کیونکہ تم 77 km کا distance میٹ نہیں کر رہا اس کے برکس ایک آدمی ہے جو بینگلور میں ایروپلین سے جاتا ہے اس کو دلی میں ایک کانفرنس اٹینٹ کرنا ہے اور بینگلور سے وہ فلائٹ سے اڑے گا دلی پہنچے گا سابہ دو گھنٹے میں پورے اے سی میں رہے گا وہ پلین میں اے سی کے اندر رہے گا پلین سے اتر کے اے سی بس میں جائے گا اے سی بس سے اتر کے اے سی کیب لے گا اے سی کیب سے لے گا وہ اپنے کانفرنس ہال میں پہنچے گا جو کہ فلی اے سی ہوگا اور وہاں پہ اس کا کانفرنس ہوگا تو اب یہ شخص جو ہے یہ روزہ آپ نہیں رکھ سکتا ہے optional ہے اس کے لیے کیونکہ اس کا distance جو ہے ایک ہزار کلومیٹر ہے 77 کلومیٹر سے زیادہ ہے اب یہ شخص بولے گا کہ نہیں صاحب میرے تو 77 کلومیٹر سے زیادہ جا رہا ہوں تو میرے لئے تو روزہ آپشنل ہے تو آج ایک ہی ٹائم میں ایک ہی زمانے میں دو بالکل ہی الگ الگ means of transportation available ہیں اس میں دو الگ الگ لوگ سفر کر رہے ہیں ایک بے انتہا سہولیت آرام کے ساتھ ایک بے انتہا پریشانی کے ساتھ جو بے انتہا پریشانی مشقت میں جا رہا ہے اس کے لیے ہم کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہیں تو نہیں رکھنا ہے تمہیں تو رکھنا ضروری ہے حالانکہ یہ distance والی بات جو ہے یہ کوئی اللہ کے رسول نے نہیں بتائی تھی یا قرآن نے define نہیں کیا تھا قرآن نے بس سفر کی بات کہی تھی کہ سفر میں رہو تو distance کی بات نہیں کہی تھی distance کی بات قرآن نے اس لئے نہیں کہی تھی کیونکہ قرآن کو معلوم تھا کہ definition of جو سفر ہے journey یہ change ہو جائے گا time کے ساتھ ایک آدمی ایک ہزار کلومیٹر بھی ایرو پلین سے جائے اگر چاہے اس کا ایک پسینہ بھی نہیں نکلے بدن سے تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے اور ایک انسان پسینہ پس ہوگے جا رہا ہے تو اس سے کہا جائے کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے تو یہی پہ ہمیں اصول کو سمجھنا ہوگا یا اس پہ غور فکر کرنا پڑے گا کہ جب قرآن نے جس کو journey کہا ہے تو آج کے date میں 21st century میں پھر ہم journey کس چیز کو مانیں گے کس چیز کو ہم مانیں گے کہ آج کی date میں بھی وہ journey ہے تو آج کی date میں پھر وہ اس کے لیے روزہ رکھنا optional ہو جائے بعد میں رکھے نماز اس کو قصر کرنا رہے آج ہی کی date میں یہ بھی possible ہے بہت عام بات ہے یہ کتنے سارے لوگ ہیں اسی دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں جو daily office جاتے ہیں 70-80 km daily جاتے ہیں office کا distance اس لحاظ سے پھر ایسے لوگ زندگی پر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں زندگی پھر نماز قصر ہی کرنی ہے اور پوری زندگی پھر جب بھی روزہ کا ٹائم آئے گا تو بولیں گے رمضان میں ہم روزہ رکھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ daily سفر کر رہے 70-80 km تو اس definition کے حساب سے وہ تو بار بار یہ دعائی دیں گے کہ میں تو 77 km سے زیادہ کا سفر کر رہا ہوں تو اب تو میری نماز بھی قصر ہے اور میری لئے روزہ بھی نہیں رکھنا ہے حالانکہ وہ اپنے کار ڈرائیو کر کے جا رہا ہے ایسی کار میں جا رہا ہے واپس ایسی کار میں ہی آ رہا ہے تو یہاں پر غور کرنا پڑے گا brainstorming کرنا پڑے گا scholars کو Islamic scholars کو experts کو اور doctors کو جو medical science والے ہیں ان کو بیٹھ کے یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ آج کے date میں ہم سفر کو کیسے define کریں آج کے date میں وہ سفر کیا ہوگا جس کی بات قرآن کرتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے لئے نماز قصر ہے یا روزہ optional ہے تو یہ scholars کو بیٹھ کے تیہ کرنے کی چیز ہے لیکن اگر ہم آج بھی بات سمجھتے رہ جائیں کہ نہیں یہ 77 کلومیٹری ہے تو پھر بڑی عجیب و غریب بات ہو جائے گی یہ ہم اپنا مزاق پھر خود اڑائیں گے قرآن نے نہیں قید کیا اس بات کو صرف جرنی کی بات کی سفر میں رہو اگر قرآن کہتا تو وہ اسٹیٹک کتاب ہو جاتی بلکل یہ صرف اسی وقت کے دور تب لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو اسی دور کی کتاب ہے بس اس پہ عمل آج کی دور میں نہیں ہے پس آج کے دور نہیں ہے کئی سارے جو غیر مسلم بھائی الزام لگاتے ہیں وہ اسی لئے قرآن تو اس دور کی کتاب نہیں ہے لیکن قرآن کو سمجھ نے کا جو اصول پہ غور کریں گے ہم لوگ تو ہمیں چیزیں اور زیادہ سمجھ میں آئیں گی یہ ایک اصول کا میں نے اگزامپل دیا کہ اگزمشن فرم فاسٹنگ کب ملنا چاہیے کیا آج بھی ستر کلومیٹر کے ڈسٹنس کو مانا جائے یا روزہ آپشنل ہے یا نہیں ہے مجھے یاد ہے میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں پہ ساتھی تھے جو آندھرہ کے رہنے والے تھے اور وہ آفیس ہماری بینگلور میں ہے تو بینگلور آتے تھے یعنی دو دن چھٹی میں آندھرہ چلے آتے تھے باقی پانچ دن پانگلور میں رہتے تھے اب وہ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو وہ ہر نماز قصر کرتے تھے میں ایک دو بار پوچھا کیوں کم پڑھتے ہیں تو انہوں نے مجھے یہ ریزن بتایا انہوں نے کہا دیکھئے جو ہم لوگ قصر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ سات دن کا سفر ہے اور آپ کا ستر سی کلیمیٹر زیادہ ہے تو آپ کو نماز قصر کر سکتے ہیں تو میرا دس چلے جائے کرتے تھے تو یہ نتیجہ اس بات کا ہے جب ہم نے یہ سمجھا کہ جو 1200 سال پہلے situation تھا اس سے چودہ سال سال پہلے situation تھا وہی situation آج بھی ہمارے پاس ہے ہم نے یہ سمجھا کہ اس ٹائم جو مکہ سے مدینہ جانے میں ٹائم لگتا تھا اس ٹائم جو مکہ سے مدینہ جانے میں جو پریشانیاں ہوتی تھی اس ٹائم مکہ سے مدینہ جانے کا means of transportation تھا آج بھی ہم نے سمجھا distance تو ہم اس ٹائم کا لے رہے ہیں لیکن means of transportation آج کا use کر رہے ہیں تو یہ بات پھر کریکٹ نہیں ہے اس پہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے اور اس کو بیٹھنا چاہیے ایکس پر بیٹھنا چاہیے اور پھر الگوریثم ڈیزائن کرنا چاہیے جس سے کی تیہ ہو کی آج کے date میں کیا distance ہو کس مشرقت کے